السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے ٹیک ٹاک ہوں گے ڈیر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم بی ایسن سیکنڈ سیمیسٹر کے سبجکٹ فنڈیمنٹل آف نرسنگ کے یونٹ نمبر فور جو کہ ہمارے ساتھ کنسپٹ آف پین ہے اس کے آج ہم پارٹ ٹو کو ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے کہ ہم یونٹ کو کنٹینیو کریں تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ دوستوں کو ٹائم پر ملتی رہے تو ڈیر سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ سب دوستوں کو پتا ہے کہ اس یونٹ کے پارٹ ون میں ہم نے پروسس آف پین کو کافی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اور ہم نے پروسس آف پین میں یہ بات کی تھی کہ ہمارے ساتھ پین کو پرسیف کرنے کا پین کو محسوس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فور بیسک پروسس ہوتے ہیں جو کہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ہمیں پین کو محسوس کرانے میں ٹھیک ہے اور وہ فور بیسک جو پروسس ہے اس میں پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ ٹرانس ڈکشن آتا ہے جس کے بارے میں نے آپ کو کافی ڈیٹیل کے ساتھ پارٹ ون میں بتایا تھا اس کے علاوہ جو دوسرا پروسس ہے اس کو ٹرانس میشن کہتے ہیں تیسرا جو پروسس ہے اس کو پرسیپشن کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو لاسٹ اور چوتھا پروسس ہوتا ہے پروسس آف پین میں وہ ہمارے ساتھ موڈولیشن ہے ٹھیک ہے تو ان فور پروسسس کو ہم نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اس پر ہم نے بات کی تھی آج کا جو ہمارا نیا ٹاپک ہے وہ ہے تھیوریز آف پین پین کے حوالے سے ڈیفرنٹ ریسرچر نے جو ہے پین کے حوالے سے تھیوریز کو پیش کی تھی انہوں نے جو ہے اپنی تھیوریز میں پین کو ڈیفائن کیا تھا اور پین کو انہوں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی سو سیوریل تیوریٹکل فریمورک ہاف بین پروپوز تو ایکسپلین دفیزیولوجیکل بیسیز آف پین کہتے ہیں کہ پین کو ایکسپلین کرنے کے لیے پین کی وضاحت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت سارے تھیوریز کو پیش کیا گیا تھا لیکن ان تھیوریز میں سے کوئی بھی ایک ایسی تھیوری نہیں تھی جس نے مکمل طور پر پین کو ایکسپلین کیا ہو اس کے علاوہ اس کے علاوہ پین کس طرح سے ہمیں محسوس ہوتی ہے اس کے پیچھے ہمارے ساتھ جو طریقے کار ہوتا ہے جو مکنیزم ہوتا ہے تو اس مکنیزم کو ڈسکرائب کرنے کے لیے بھی ہمارے ساتھ بہت سارے تھیوریز کو جو بہت سارے تھیوریز ہے اس کو پیش کیا گیا تھا اور ان تھیوریز میں جو ہے پین کو پرسیف کرنے کا جو طریقے کار ہوتا ہے جو مکنیزم ہوتا ہے جو پروسس ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا تھا سو ڈیر سٹورنٹ تھیوریز آف پین میں ہمارے ساتھ جو پہلے نمبر پر تھیوری آتی ہے جس میں جو ہے پین کو پرسیف کرنے کا جو مکنیزم ہے اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے اس تھیوری کا جو نم ہے وہ ہے گیٹ کنٹرول تھیوری گیٹ کنٹرول تھیوری جو ہے یہ بیسیکلی ہمارے ساتھ پین کے بارے میں ہے جس میں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ پین جو ہے یہ ہمیں کس طریقے سے محسوس ہوتی ہے پین کا جو طریقے کار ہوتا ہے محسوس ہونے کا وہ کیسہ ہے تو اس گیٹ تیوری گیٹ کنٹرول تیوری میں جو ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے ٹھیک ہے گیٹ کنٹرول تیوری کو ملزک این وال نے 1965 میں پیش کیا تھا ٹھیک ہے سو اس پر ہم ڈیٹیل کے ساتھ نیکس لائٹ میں اب بات کریں گے رونالڈ ملزک این پیٹرک وال پروپول دا گیٹ کنٹرول تیوری ان 1965 جیسے کہ میں نے آنکو کہا کہ گیٹ کنٹرول تیوری جو ہے اس کو رونالڈ ملزک این پیٹرک وال نے 1965 میں اس کو پیش کیا تھا دی گیٹ کنٹرول تیوری آف پین اسرد دی نون پینفل انپوٹ کلوزز دی گیٹ تو پینفل انپوٹ وچ پیونٹ پین سینسیشن فرم تریولنگ تو دی سینٹر نروس سیسٹم ٹھیک ہے اس تیوری میں جو رونالڈ ملزک اور پیٹرک وال ہیں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے ساتھ جو نون پینفل انپوٹ ہوتے ہیں کہ یہ اصل میں ہمارے ساتھ کچھ ایسے سٹیمولائے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں پین ہونے سے پہلے جو ہے یہ سٹیمولائے ہمیں کیا ہوتی ہے محسوس ہوتی ہے اور ان سٹیمولائے کو محسوس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کچھ گیٹس ہوتے ہیں گیٹس سے یہاں پر مراد ہمارے ساتھ سٹیمولس ہے ٹھیک ہے یا ہمارے ساتھ نیرو ٹرانس میٹرز ہے جو کہ جو پرسپشن ہوتی ہے اس کو کیا کرتی ہے اس کو پرسیف کرتی ہے اور اس کو سینٹرل نروس سسٹم تک پہنچانے میں امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے تو اس گیٹ کنٹرل تیوری میں رونالڈ ملزک اور پیڈرک وال نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے ساتھ نون پینفل انپورٹ جو ہے یہ ہمارے ساتھ گیٹس کو کیا کرتی ہے ایسے گیٹس کو کلوز کر دیتی ہے جو کہ ہمیں پین کو محسوس کرنے میں امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے اور جب ایسے گیٹ کلوز ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمیں پین جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی پین سنسیشن جو ہے وہ ہمیں نہیں ہوتی اور اس طرح سے جو پین پرسپشن ہوتی ہے وہ سینٹرل نروس سسٹم تک پھر نہیں پہنچ پاتی جس کی وجہ سے ہم درد کو محسوس کرنے سے بچ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس یہاں پر ہمارے ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کے لیے وہ ہے گیٹس گیٹس اصل میں یہاں پر ہمارے ساتھ نیرو ٹرانس میٹرز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور نیرونز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ ایسے نیرونز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جو نوکی سپٹرز نیرونز ہوتے ہیں اس کو کیا کر دیتی ہے اس کو سٹوپ کر دیتی ہے اس کے جو فانکشن ہوتے ہیں اس کو سپریس کر دیتی ہے جب نوکی سپٹرز کے فانکشن سپریس ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر نوکی سپٹرز جو ہے وہ پھر پین کو پرسیو نہیں کر پاتے اور جب وہ پین کو پرسیو نہیں کر پاتے تو پھر ہمارا جو سینٹرل نروس سسٹم ہوتا ہے وہاں تک پھر سگنلز جو ہے وہ ٹرانسور نہیں ہو پاتے وہاں تک سگنلز جو ہے وہ پہنچ نہیں پاتے جس کی وجہ سے پھر ہمیں درد محسوس نہیں ہو پاتا تو یہ بات جو ہے یہ بات رونال ملزک اور پیڈرک وان نے جو ہے اپنے گیٹ کنٹرل تیوری میں کہی تھی ہمارے ساتھ ایسے سٹمولائے جو کہ نون نوشیس ہوتے ہیں نون نوشیس سے مراد ایسے سٹمولائے جو کہ ہمیں تکلیف نہیں پہنچاتی جس سے ہمیں تکلیف نہیں ہوتی جس سے ہم ایرٹیٹ نہیں ہوتے تو ایسے سٹمولائے کے ہونے کی وجہ سے ہمارا جو پین ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے وہ سپریس ہو جاتا ہے یا ہم پھر پین کو سپریس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹائپس آف پین اب یہاں پر ہم پین کے جو ٹائپس ہیں اس پر بات کریں گے there are several ways to recognize pain پین کو recognize کرنے کے ہمارے ساتھ بہت سارے طریقے ہیں one is to separate it into acute and chronic pain اور ان طریقے کار میں ہمارے ساتھ جو basic اور common طریقے ہیں وہ ہمارے ساتھ pain کو categorize کرنا ہے acute اور chronic pain میں ٹھیک ہے acute pain کسے کہتے ہیں acute pain dear students basically ہمارے ساتھ typically come on suddenly and has a limited duration acute pain ہمارے ساتھ ایسے pain ہوتے ہیں ایسے sensation ہوتے ہیں جو کہ اچانک سے ایک دم سے آ جاتے ہیں اور اس کا جو time period ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ short ہوتا ہے ٹھیک ہے it frequency یا it frequently caused by damage to tissues such as bone, muscle or organs and the onset is often accompanied by anxiety or emotional distress ٹھیک ہے اب ہمارے ساتھ جو acute pain cause ہوتا ہے تو یہ basically ہمارے tissues جب damage ہو جاتے ہیں جیسے کہ ہمارے bones ہمارے bones کے جو tissues ہیں ہمارے muscles کے جو tissues ہیں یا ہمارے organs کے جو tissues ہیں جب وہ damage ہو جاتے ہیں تو اس کے damage ہونے پر ہمیں اچانک ایک دم سے درد محسوس ہونے لگتا ہے اور اس کے علاوہ اس طرح کی جو pain ہوتی ہے مطلب جو acute pain ہوتی ہے تو اس کی پیچھے جو وجوہات ہوتے ہیں وہ anxiety بھی ہو سکتی ہے اور emotional طور پر کوئی بندہ اگر distress ہو تو emotional طور پر distress ہونے کی وجہ سے بھی acute pain جو ہے آپ feel کر سکتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو acute pain کہتے ہیں سمپل الفاظ میں acute pain سے مراد ہمارے ساتھ ایسا pain جو کہ اچانک سے ایک دم سے اور بہت short time period کے لئے جو ہے آپ محسوس کرے آپ feel کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں acute pain کہتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو chronic pain ہوتا ہے تو chronic pain آپ سب دوستوں کو پتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ acute pain کے بنسبت اس کی جو duration ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ long ہوتی ہے اور یہ اچانک سے نہیں آتی بلکہ آہستہ آہستہ اس کی شروعات ہوتی ہے اور پھر کچھ حد تک جو ہے یہ اپنے پیک پر جو ہے وہ پون جاتی ہے اور اس stage پر ہمیں بہت زیادہ در جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے جس کے لئے پھر ہمیں medical treatment کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم medical treatment کے ذریعے chronic pain کو کیا کرتے ہیں overcome کرنے کی کوشش کرتے ہیں so chronic pain lasts longer than acute pain and is generally somewhat resistant to medical treatment it's usually associated with a long term illness such as osteoarthritis osteoarthritis weak ہوتے جاتے ہیں اور weak ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے bone میں ہمیں درد محسوس ہونے لگتا ہے ہمارے joints میں ہمیں درد محسوس ہونے لگتا ہے اور وہ درد جو ہے time کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے جو pain ہوتی ہے جو کہ ایک لمبے عرصے پر مشتمل ہوتی ہے اور بہت زیادہ time period کے لئے ہوتی ہے تو اس طرح کے جو pain ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں chronic pain کہتے ہیں dear students یہاں پر ہمارے ساتھ acute اور chronic pain کی کچھ characteristics ہیں جو کہ یہاں پر آپ کو column کے ذریعے جو ہے آپ کو table کے ذریعے یہاں پر سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے سب سے پہلے ہم اگر بات کریں acute pain کی تو acute pain کی جو duration ہوتی ہے وہ normal healing duration پر ہوتی ہیں مطلب ایک گھنٹے پر مشتمل ہوتی ہے یا ایک دن پر مشتمل ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی جو function کی بات کریں اگر function کی اگر ہم بات کریں تو یہ physiological ہوتی ہے مطلب protective ہوتی ہے ٹھیک ہے acute pain جو ہے یہ ایک short time period کیلئے ہوتی ہے جو کہ ہمیں one out کرتی ہے ہمیں خبردار کر رہی ہوتی ہے ہمیں خبر دے رہی ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے بوڑی کا خیال رکھنا چاہیے ہمارے بوڑی کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے اس لئے ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اس کے پیچھے اگر ہم acute pain کی causes کی بات کریں تو causes میں ظاہری بات ہی میں نے آپ کو کہا کہ damaged tissues ہمارے جو tissues ہوتے ہیں وہ damage ہو جاتے ہیں جس میں ہمارے bones tissues آ جاتے ہیں muscles tissues آ جاتے ہیں یا جو organ tissues ہیں وہ damage ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ایک دم سے pain ہونا محسوس ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم جو acute pain ہو رہی ہوتی ہے ہمیں تو اس کی اگر ہم characteristics کی بات کریں تو common characteristics اس کی یہ ہے کہ ہمیں جو acute pain محسوس ہوتی ہے تو اس کی جو quality ہوتی ہے وہ sharp ہوتی ہے بہت تیز ہوتی ہے suddenly مطلب اچانک ایک دم سے یہ شروع ہو جاتی ہے اور gradual onset ہوتی ہے اس کی ٹھیک ہے اور localized ہوتی ہے مطلب ایک specific area کو present کر رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ autonomic responses کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمارا جو heart rate ہے وہ increase ہو جاتا ہے acute pain کی وجہ سے hypertension جو ہے وہ کاز ہو سکتا ہے اور ٹکپنیا بھی کاز ہو سکتا ہے مطلب ہمارا جو respiratory rate ہوتا ہے وہ بھی increase ہو جاتا ہے acute pain کی ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے اب acute pain کے لئے ہم usually جو treatment prescribe کرتے ہیں تو اس میں ہم انسیڈ دیتے ہیں جس کو ہم non-steroid anti-inflammatory drugs کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں aceto منوفینز ہو گئے آپیوائٹس ہو گئے نرف بلوکس کٹامینز ہو گئے فیزیکل ترپی میں ہمارے ساتھ exercises وغیرہ آ جاتی ہیں اور اس کے علاوہ اس کے جو treatment کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس درد سے اپنے آپ کو جو ہے آزاد کرائے اور جو جس وجہ سے یہ درد کاز ہوا ہے اس وجہ کو ہم کیا کریں اس وجہ کو ہم ٹیک کریں کہ اس کاز کو ہم ختم کریں اب یہاں پر ہم بات کریں گے chronic pain کی chronic pain کی chronic pain کی میں نے آپ کو start میں ہی کہا تھا کہ chronic pain کی جو duration ہوتی ہے جو time period ہوتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ acute pain کے بنیزبت اس کا جو time period ہوتا ہے وہ long ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ ایک مند پر بھی مشتمل ہو ستا ہے اور year پر ایک ساتھ پر بھی مشتمل ہو ستا ہے یا ایک ساتھ سے زیادہ years پر بھی مشتمل ہو ستا ہے اس کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے تو وہ pathogenic ہوتی ہے مطلب کسی bacteria کی وجہ سے کسی virus کی وجہ سے کسی infection کی وجہ سے یہ chronic pain جو ہے یہ کاز ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے کازز میں اس کے جو کازز ہے وہ central nervous system pathology ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ common characteristic اس کے یہ ہے کہ start میں یہ pain جو ہے dull ہوتا ہے توڑا سا action ہوتا ہے اور generalize ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ autonomic responses میں ہمارا جو vital signs ہوتے ہیں تو وہ عام طور پر کیا ہوتے ہیں ہمیں normal ڈکائی دیتے ہیں treatment option میں اگر ہم بات کریں تو اس میں ہم non opioid analgesic دیتے ہیں opioids on case by case basis دیتے ہیں اس کے علاوہ physical therapy جو ہے ہم patients کو دیتے ہیں cognitive behavior therapy ہم patients کی کرتے ہیں exercise ہم ان کی کرتے ہیں اور rehabilitation ہم ان کو provide کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ pain کو control کرنے کے لیے ہم ان کو treatment دیتے ہیں اور ان کی جو life quality ہے اس کو improve کرنے کے لیے ہم patient کو کیا کرتے ہیں treatment دیتے ہیں types of pain pain is often classified by the kinds of damage that causes it ٹھیک ہے اسی طرح سے ہمارے ساتھ pain جو ہے اس کو مزید classify کیا گیا ہے damage کے بیس پر کے جس طریقے سے یہ damage ہوا ہوتا ہے یا body کا جو حصہ damage ہوا ہوتا ہے تو اس حصے کے بیس پر ہمارے ساتھ pain کو classify کیا گیا ہے pain کے جو ہے kinds کو explain کیے گئے ہیں the two main categories are pain caused by tissues damage are also called nociceptive pain and pain caused by nerve damage tissues damage کی وجہ سے جو pain caused ہوتی ہے تو اس طرح کی جو pain ہوتی ہے اس کو nociceptive pain کہتے ہیں اور اگر nerve damage ہونے کی وجہ سے pain caused ہوا ہے تو اس طرح کی pain کو کیا کہتے ہیں neuropathic pain کہتے ہیں MCQs کے حوالے سے یہ point بہت زیادہ important ہے ٹھیک ہے اگر tissues damage ہو جائے اور tissues damage ہونے کی وجہ سے pain caused ہو رہی ہے تو اس طرح کی pain کو ہم کیا کہیں گے nociceptive pain کہیں گے لیکن اگر کوئی nerve damage ہو جائے اور pain ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے جو pain ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم neuropathic pain کہیں گے ٹھیک third category is psychogenic pain اور اسی طرح سے جو third category ہے اس کی اس کو psychogenic pain کہتے ہیں which is pain that is affected by psychological factor جو کہ psychological factor effect ہونے کی وجہ سے ہمیں pain caused ہو رہی ہوتی ہے تو اس طرح کے pain کو ہم psychogenic pain کہتے ہیں somatic pain ویزرل pain and cutaneous is another classification of pain based on origin origin کے بیس پر pain کی جو classification ہوئی ہے اس میں پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ somatic pain آتی ہے دوسرے نمبر پر ویزرل pain اور تیسرے نمبر پر cutaneous pain آتی ہے اب اگر somatic pain کو ہم ڈسکس کریں تو somatic pain یہ ہمارے ساتھ soma سے نکلا ہوا ہے soma بوڑی اور بوڑی پر ہمارا جو skin ہے یہ ہمارے ساتھ largest organ ہے فو ہمارے skin ہو گیا ٹھیک ہے ہمارے muscles ہو گئے اور ہمارے soft tissues ہو گئے ان areas پر جب pain ہو رہی ہو تو اس طرح کے pain کو پھر hem somatic pain کہیں گے اس کے علاوہ اگر ویزرل pain کی ہم بات کریں تو ویزرل pain سے مراد یہ ہے کہ ہمارے بوڑی کے اندر جو internal organ ہے internal organ میں اگر کسی organ میں pain ہو رہی ہے تو اس طرح کے pain کو ہم ویزرل pain classify کریں گے ٹھیک ہے جبکہ cutaneous pain یہ ہمارے ساتھ pain کی وہ قسم ہے جس میں کیا ہوتا ہے ہمارے skin کے اندر جو nerve ending ہوتے ہیں cutaneous skin کے اندر جب وہ stimulate ہوتے ہیں اور اس وجہ سے ہمیں pain محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو اس طرح کے pain کو ہم cutaneous pain کہتے ہیں non-pharmacological intervention dear student بغیر medicines کے بغیر drugs کہ ہم کس طرح سے pain کو treat کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم pain کو manage کر سکتے ہیں so non-pharmacological pain therapy refers to the intervention they do not involve the use of medication to treat pain non-pharmacological pain therapy سے مراد ایسی therapy ایسا علاج pain کے لئے جس میں ہم کسی بھی قسم کی medication کو کسی بھی قسم کی عدویات کو use نہیں کرتے اور بغیر عدویات کے استعمال کے ہم pain کیا کرتے ہیں اس کو overcome کرتے ہیں اس کی جو strength ہے اس کی جو frequency ہے اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس pain کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا علاج کرتے ہیں تو اس طرح کی جو treatment ہوتی ہے جو management ہوتی ہے تو اس کو ہم non-pharmacological intervention کہتے ہیں ٹھیک ہے the goal of non-pharmacological intervention are to decrease fear distress and anxiety and to reduce pain and provide patient with a sense of control dear students ہم جو non-pharmacological intervention کرتے ہیں non-pharmacological treatment دیتے ہیں تو اس کا جو ہمارا بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے patient کو جو fear ہو رہی ہوتی ہے جو خوف لگی ہوئی ہوتی ہے جس چیز کی وجہ سے وہ distress ہوئے ہوتے ہیں اور جس چیز کی وجہ سے وہ anxiety میں گیا ہوئے ہوتے ہیں تو اس طرح کی جو management ہوتی ہے تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے clients کو خوف سے باہر نکالیں distress سے باہر نکالیں anxiety سے ان کو باہر نکالیں اور ان کا جو pain ہے اس کو ہم اس طرح سے reduce کر سکے اور اپنے patient کو جو ہے ان کو جو ہے اپنے اوپر control کرنے کی صلاحیت صلاحیت ان کی دوبارہ سے ہم کیا کریں بحال کر سکے ٹھیک ہے تو اس مقصد کے لیے ہم non-pharmacological intervention کرتے ہیں The advantage of non-pharmacological treatment is that they are relatively inexpensive and safe ہمارے ساتھ جو non-pharmacological treatment ہے تو اس کا جو بنیادی اور جو basic فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کی جو treatment ہوتی ہے یہ patients کے لیے بہت زیادہ آسان ہوتی ہے بہت زیادہ safe ہوتی ہے اور اس پر کوئی خاص اتنا خرچہ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے pharmacological intervention کے بنیزبت یہ بہت زیادہ cheap ہوتے ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ سستہ پڑھتا ہے client کو ٹھیک ہے non-pharmacological intervention میں ہمارے ساتھ کیا ہے non-pharmacological therapies are typically categorized in physical intervention and psychological intervention physical intervention میں ہم کیا کرتے ہیں physically client کی کیا کرتے ہیں exercise کرتے ہیں ان کی massage کرتے ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی area سے وہاں پر جو ہے ہم کیا کرتے ہیں massage کرتے ہیں تو اس طرح کی جو intervention ہے اس کو physical intervention کہتے ہیں اور psychological intervention میں ہم ان کا جو mindset ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم fresh کرنے کی کوشش کرتے ہیں physical intervention typically are patient specific and inhibit nociceptive input and pain perception ٹھیک ہے physical intervention میں ہم کیا کرتے ہیں basically patient کو ایک خاص قسم کی treatment دیتے ہیں اور جو nociceptive incept ہے ان کے جو nociceptive receptors ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم desensitize کر لیتے ہیں اور ان کی جو pain perception process ہے اس کو ہم stop کر لیتے ہیں ٹھیک ہے some measures can reduce pain intensity and improve the patient quality of life such as massage ہم patient کی کرتے ہیں ان کی جو positioning ہے وہ change کرتے رہتے ہیں اس کے ساتھ hot and cold treatment ہم ان کی کرتے ہیں اس کے ساتھ transcutaneous electrical nerve stimulation ہم ان کو دیتے ہیں acupuncture کرتے ہیں progressive muscles relaxation ہم ان کو provide کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں physical intervention کہتے ہیں psychological intervention میں ہم continuous pain may lead to development of maladaptive status and behavior ٹھیک ہے مسلسل ایک patient کو جو ہے وہ pain ہو رہی ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہے تو اس وجہ سے ان کی جو condition ہے ان کی جو حالت ہے اور ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور دن با دن ان کی جو function ہے وہ خراب ہوتے جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ distressed رہتے ہیں اور بہت زیادہ ان کی جو pain ہے وہ مزید بڑھتی جاتی ہے سو اس کے لئے most commonly ہم psychological intervention کرتے ہیں جس میں ہم ان کو cognitive behavior therapy دیتے ہیں mindfulness based stress reduction ہم ان کی mind کو جو ہے fresh کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے mind کو divert کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ stress سے جو ہے باہر نکلے اس کے ساتھ acceptance and commitment therapy ہم ان کی کرتے ہیں meditation guided imaginary and bio feedback ہم ان کو دیتے ہیں اس کے احساسات spirituality and religion in pain management in music therapy جو ہے یہ بھی ہم اپنے client کو دیتے ہیں pharmacological intervention کی اگر ہم بات کریں تو pharmacological intervention سے مراد ڈیتے ہیں ڈیتے ہیں عدویات کو استعمال کرتے ہیں تو اس کو pharmacological intervention کہتے ہیں wide range of drugs are used to manage pain resulting from inflammation in response to tissue damage chemical agents pathogens and nerve damage okay ہم ایک بہت wide range میں drugs کو کیا کرتے ہیں use کرتے ہیں pain management جس کے نتیجے میں inflammation جو ہے tissue damage ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر inflammation ہو جاتی ہے یا chemical agent یا pathogen یا nerve damage جہاں پر ہوئے ہوتے ہیں pharmacological intervention world health organization analgesic ladder step 1 to 3 originally developed by the world health organization to improve management of cancer pain کی کی cancer کا pain ہوتا ہے cancer کی وجہ سے درد فیس کرنے پڑتے ہیں پیشنٹس کو تو اس کی management کو improve کرنے کے دیے world health organization نے ایک سے لے کر تین تک steps وہ بتایا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے the 3 steps world health organization analgesic ladder ladder is also used for providing step-wise pain relief for pain due to other causes ٹھیک ہے تو pain سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لئے یہ تین steps جو کہ world health organization نے بتائے ہوئے ہیں اس کو use کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے so non opioid medication non opioid medication یہ ہمارے ساتھ step 1 ہے جو کہ world health organization analgesic ladder mild to mad rate pain کے لئے اس step 1 کو use کیا جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے non-stereoidal anti-inflammatory drug جو ہے وہ دیے جاتے ہیں paracetamol جو ہے جس کو acetaminophen کہا جاتا ہے commonality کے وہ دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ aspirin جس کو acetyl silicylic acid commonality جو ہے کہا جاتا ہے یہ جو ہے استعمال کیے جاتے ہیں pain management کے لئے ایسے pain management جس کا جو category ہوتی ہے یا جو فریکونسی ہوتی ہے وہ mild to moderate ہوتی ہے تو اس کے لئے non-stereoidal anti-inflammatory drugs دیے جاتے ہیں paracetamol دیا جاتا ہے اور aspirin دیا جاتا ہے ٹھیک ہے pharmacological intervention میں ہمارے ساتھ جو compound energesic جو کہ step 2 میں دیا جاتے ہیں mild to moderate pain کے لئے اس میں compound energesics are combination of drugs in a single tablet کے ساتھ دوسرے ڈرگ دیا جاتے ہیں ٹھیک ہے usually including codeine جو کہ ایک weak opiate ہمارے ساتھ اور aspirin یا paracetamol دیا جاتے ہیں example include co-codamol and co-diadramol which contain codeine and paracetamol in various formulas is by 500 10 by 500 10 by by 500 and 30 by 500 where the first number refers to the amount of codeine first number which means 8 10 15 and 30 and second number is paracetamol which means that this is opioid medication which opioid is our step 3 is which is severe pain to give medication derived from morphine which morphine is made the body and are strongest and most effective pen killers currently available this category which is the third class is oxy codon , codeine , tramadol , buprenorphine , fentanyl , and dimorphine , which we call heroin , which we call adjoints adjoints , the world health organization analgesic later recommended that patients are prescribed additional medication to manage the symptoms of neuropathic pain . , drugs include tricyclic antidepressant and anti-epileptic drugs , topical analgesics can provide localized pain relieve and are used to treat acute and chronic pain such as musculoskeletal and neuropathic pain as well as muscle pain related to trauma , accident , 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 . . , , , , , . , , , گروپ اسائیمنٹ یہ ہمارے ساتھ گروپ اسائیمنٹ ہے جو کہ آپ خود کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو ڈیر سٹورنٹس یہ تھا ہمارے ساتھ فنڈیمنٹل آف نرسنگ بیسن سیکنڈ سمیسٹر کے سبجکٹ کا یونٹ نمبر فور جو کہ میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا امید کرتا ہوں اس کی سمجھ آپ دوستوں کو آگئی ہوگی انشاءاللہ نیکس یونٹ میں ملتے ہیں یونٹ نمبر فائف میں تب تک کے لیے اللہ حافظ